السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہروان کی فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو ستونجہ ایک سو اٹھونجہ اور ایک سو ناٹھ ہوگا انشاءاللہ ون ففٹی سیون ون ففٹی ایٹ ون ففٹی نائن انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو ایر وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو نا ہو جاؤ نا بن جاؤ یہ کن آپ کئی بار پڑ چکے ہیں اور کانا مزیر یہ تاکہ مانی اذا زارابو فی الارض اذا جب زارابو اس کا لصیمہ نہ دوتا ہے زرب لگانا تو زارابو فی الارض زمین پر زرب لگانے کا مطلب ہے زمین میں سفر کرنے آپ پاؤں نیچے لگاتے ہو گاڑی بھی ہو تو وہ زمین کو پیچھے تکیلتی ہے اور خود آگے جاتی ہے اذا زارابو فی الارض جب وہ زمین میں سفر کریں او کانو یا وہوں غزل لو کانو غزن جنگ پر غزہ کو یاد رکھنے کے لئے غزوہ کا لفظ یاد رکھیں جیسے غزوہ بدر غزوہ اہود وغیرہ یہی سے بنے ہیں وہ لفظ لو کانو اگر یہ سب ہوتے اندہ نا ہمارے پاس ما نا ما تو وہ مرتے ما تو موت کا لفظیاد رکھیں وما اور نا قتلو وہ قتل کیے جاتے لیا جعل اللہ لام تاکہ یا کہ ما نہیں ہو وہ مطلب اللہ یا جعل اللہ تاکہ اللہ بنا دے ذالکہ اسے حسرہ حسرت حسرت فی قلوبہم ان کے دلوں میں قلب کی جمع قلوب واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی یو یہی زندگی دیتا ہے حیات اردو کا لفظ یاد رکھیں وی امید اور موت دیتا ہے واللہ بما تعملونا بصیر اور اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے بصیر دیکھنے والا اس کا با معورہ ترجمہ سنیں اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر پہ ہوں زمین میں یا جنگ پہ ہوں تو ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ مارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اسی حسرت بنا دے اور اللہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے خوب دیکھ رہا ہے والائین اور البتہ اگر قتل تم تم مارے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں او مد تم یا تم مر جاؤ یہ قتل تم تم قتل کیے جاؤ شہید کیے جاؤ مد تم مر جاؤ لام تاخید کے لیے ہے یقینا مغفرت ہے اللہ کی طرف سے ورحمہ اور رحمت خیر خیر بہتر ہے اس سے جو یاجمعون وہ جمع کر رہے بہمہارہ ترجمہ سنیں اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ یا ویسے مر جاؤ تو مغفرت ہے یقینا اللہ کی طرف سے اور رحمت اور یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ ہو جمع کر رہے آج کے سبب کی آخری آئیت ایک سو اٹھاون وَالَاِن اور البتہ اگر مجھ تم تم مار جاؤ مجھ کو موت کو یاد رکھ اور جو کلوی آن میں بنے او قتل تم یا تم قتل کیے جاؤ لَاِلَى اللَّهِ یقینا یہ لام یقینا کے لیے ہے یہ لا نہیں ہے لَاِلَى اللَّهِ یقینا اللہ کی طرف تو شارون تم کٹھے کیے جاؤ یہ جو ہم حشر کا لفظ بولتے ہیں کہ حشر قائم ہوگا قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کی کٹھا ہونے کا دینہ ایسی اسے حشر بولتے ہیں تو شارون تم کٹھے کیے جاؤ گے اس کا با معورہ ترجمہ سنیں اگر البتہ تم مر جاؤ یا تم مارے جاؤ قتل کیے جاؤ یقینا اللہ ہی کی طرف کٹھے کیے جاؤ گے یہ آج کا سبق تھا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھ سے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ تم کافروں کی پرانہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ جب وہ زمین میں سفر کرتے یا کسی جنگ پر ہوتے اور ان کو نقصان پہنچ جاتا وہ مر جاتے تو یہ کافر کہتے کہ اگر یہ مارے پاس ہوتے تو نہ ان کو موت آتی نہ یہ قتل کیے جاتے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کا قیدہ ہے تم نے ایسا نہیں ہونا اگر آج ہم بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے کہ شیطان نے ہمیں کس رف لگا دیا ہے اللہ مومنوں کو اس سے روک رہا ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے جو اللہ نے کس وقت میں لکھا ہے اس کو قرطال نہیں سکتا اللہ کے علاوہ تو ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہئی ہیں اور یہ ان کے دلوں میں اس لئے اللہ نے ڈالی تھی کہ تاکہ ان کے دلوں میں حسرت بن جائے ان کو اور عذاب دینے کے لئے ایک تو ان کے بھائی مر گئے دوسرا ان کے دل میں یہ ذہن بن گیا عقیدہ بن گیا کہ مارے پاس ہوتے تو یہ کبھی نہ مرتے تو یہ ان کو اور سزا دینے کے لئے اللہ نے یہ ان کے دلوں میں ڈالی بات اللہ فرماتا ہے آگے اعلان فرماتا کہ اللہ ہی تم زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر کوئی کہاں بھی ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا وہ بچے نہیں پائے گا اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ آتا ہے جب موت کا وقت آج آج تو نہ اس کو آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے تو موت آ کر رہتی ہے پھر موت جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو چیز بنی ہے اس نے ختم ہونا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہر بندے نے یہاں سے گزر نہ اور اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ مجھے زندگی دے گا کوئی مجھے مار نہیں سکتا اور جب وہ مار نہ چاہے گا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا تو انسان کتنا بہادر جو بیمار لوگ آج ڈپریشن کا شکار ہیں اور ترہ ترہ کے وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں اگر ان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرے اللہ نے جب میری موت لکھی ہے تب ہی آئے گی یہ بیماریاں مجھے کچھ نہیں کہتے میرا کچھ نہیں بگاڑے گی اور جب موت آجائے گی تو کوئی پہلوان بھی ہو بلکل تندرست ہو تو وہ بھی موت کے موں میں چلا جاتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں اور مقام پر فرمایا نا کہ تم جہاں مرضی تم مضبوط کلوں کے اندر بھی چھپ جاؤ تو موت تمہارے پیچھے آجائے گی اور تمہیں وہاں والے فلم ہم میں نہیں رہے تو پھر اور کون رہ سکتا ہے بارحال یہ عقیدہ انسان کو دلیر اور بہادر بناتا ہے اور نفع نقصان کو برداشت کرنے کی قوت عطا کرتا ہے کہ میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اللہ دیکھ رہا جو مارے جاؤ اللہ کے راستے میں یا پھر تم ویسے مر جاؤ مر نا تو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی رہا میں شہید ہو جائے یا ویسے طبعی موت مر جائے مر نا تو ہے کسی نمیشہ نہیں رہنا آپ اپنے دادے پر دادے اس کے دادے پر دادے کو دیکھ نہیں جب مرنا ہی چہرہ ہے جو پیدا ہوا ہے تو پھر یہ فار بیٹر نہیں ہے کہ جب بندہ مرے تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت اسے مل جائے اور وہ اللہ کے رابطے میں موت میں شہید ہونے میں ہے صحیح عزیز ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں عزیز کا مفہوم ہے جانے کے بعد کوئی واپسی کی خوش نہیں کرے گا شوائے شہید کے وہ خوش کرے گا کہ میں اللہ تیرے دوبارہ دنیا میں جاؤں پھر تیرے نام پہ شہید کیا جاؤں اسے اللہ اتنا مزہ دیتا ہے جب وہ مرتا ہے اللہ کی زیارت ہوتی اور مرنے سے پہلے یہ زیارت کا لفظ تو میں ٹنگ مستیک ہے اس کو اس کا مقام مرنے سے پہلے دکھا دیا جاتا ہے جنت میں جو اس کو ملنا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے نبی اللہ صاحب نے خود شہادت کی عرضو کی کہ میں اللہ کتل کیا جاؤں پھر زندگی دی جائے پھر زندگی دی جائے پھر زندگی یہ اتنا بڑا درجہ ہے تو بارحال جب مرنا ہی ہے تو اللہ کے راستے میں انسان شہید ہو جائے اسلام کے لیے تو اس کے لیے مقفرد اور رحمت ہے اللہ کی اور جو دنیا میں لوگ جمع کرتے ہیں زندہ رہ کر وہ اس سے کہیں بیتر آگے پھر فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو تمہیں جانا تو اللہ کی جانا اس لیے تمہیں اگر میدان لگ جائے دعا نہیں کرنی جائے کہ دشمن سے مقابلہ ہو لیکن اگر میدان لگ جائے تو پھر ڈٹ کے لڑے پھر یہ ذہن میں نہ آئے کہ کیا بنے گا پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں اگر تم غالب رہے تو اللہ دنیا میں عزت تا فرمائے گا اور اگر تم مغلوب ہوئے قتل ہوئے تو تم شہید ہو جاؤگے مرنا تو اس کے علاوہ بھی تھا اتنی اللہ پاک سے ہمارے لئے خاص کرے آمین سبحان ربک رب العزت امہ یعصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم